سفر سے نکلتے وقت ان لوگوں سے مشرہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نراز ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے ہر اگنے والی چیز یہ بناتی ہے کہ انسان جو جو بیٹھتا ہے وہی کرتا ہے اے میرے دوست اگر تم سمیدار ہو محبت کے سوا کچھ نہ بیجھو اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہیں نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے اکل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اکل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے سورہ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں سبر کر لینا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراں ہی سمجھ جائے کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں وقت سارے راز کھول دیتا ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو اللہ تعالیٰ کی محبت تو شورش کے علاوہ دنیا کی تمام افسانیں دوری اور بے گانگی کی مصداق ہیں غمگین نہ ہوں جو بھی انسان کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے انگیز سجائی سے مسلحت آمیر چھوٹ بہتر ہے جب کوئی غم دیکھو تو استغفار کرو کیونکہ غم تو خدا کی طرف سے آتا ہے تم اپنے کام میں لگے رہو ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی آپ کی دل کی خوبصورتی ہے موت کا ذائقہ سب نچکنا ہے مکہ زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے محبت کی تلاش آپ کا حدف نہیں بلکہ آپ کا حدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودہ نہیں صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہرکا کر سکتا ہے اس لئے خاموش رہو خاموشی میں آپ کی بنای ہے زخم وہ روشنان جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا ستاروں میں چاند اگر تو نہیں دیکھتا تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے اپنے نفس کی انگلی کو آگ پر سے ہٹا لے پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ تمہارے اندر کوئی روح نہیں ہے تم ایک روح ہو تمہارے پاس ایک جسم ہے جب تک ہم اللہ کی تکلیس سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تک تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکے اور اس کو جان پائیں